نور فرقا ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا نور فرقا ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا پاک وہ جیسے یہ پیشگوئی مسلح مہود ہماری جماعت میں معروف ہے مشہور ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے اسلام کی عظمت و صداقت کے اظہار کے لئے کوئی نشان مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک غیر معمولی نشان عطا فرمایا جو ہمارے ہاں پیشگوئی مسلح مہود کے نام سے معروف ہے بیس فروری اٹھارہ سو چھہسی حضور نے ایک اشتیار میں یہ پیشگوئی شائع فرمائی اس پیشگوئی کے الفاظ بہت غیر معمولی عظمت اور شان لیے ہوئے ہیں اور اس کا مصداق ہمارے ایمان اور یقین کے مطابق حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے وہ اس کا مصداق ہیں خدمتِ قرآن کا پہلو بڑا نمائیہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خدمتِ قرآن اور عشقِ رسول ایسا ایک یارڈ سٹیک ہے ایسا سٹینڈرڈ ہے میار ہے کہ اس پر دیکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا خدا کا مقرب اور راستباز انسان ہے کیونکہ قرآنِ مجید نے فرمایا اللہ یمسوہو اللہ المتحرون قرآنِ مجید کے علوم و معارف اسی شخص کو ملتے ہیں جو خدا کا راستباز اور مقرب انسان ہوتا ہے حضرت مسلم معہود رضی اللہ عنہ کو اپنے زندگی میں اور بھی بے شمار ہزاروں خدمات کی تفیق ملی ہے اور ان میں سے ایک یہ بہت عظیم و شان خدمت جہاں وہ قرآنِ قریم کی ہے کہ جو آپ نے قرآنِ قریم کے علوم کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور اس سلسلہ میں آپ کی شدمات ایسی ہیں کہ جو پہلے بھی یعنی غیروں سے بھی اپنا سکہ منوا چکی ہیں اور آئندہ بھی ان تفاصیل کی آمی جہاں دنیا کے سامنے اجاگر ہوتی جائے گی یعنی قرآنِ قریم کا جو مرتبہ اور اس کی عظمت ہے اس کو ظاہر کرنا دنیا کے سامنے اجاگر کرنا اور اس کے علوم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ حضرت مسلح معہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا ایک بہت بڑے یعنی مقاسد میں سے ایک مقصد تھا لیکن سب سے بڑا مقصد کہنے چاہے یہی تھا کیونکہ اصل جو بنیادی مقصد آپ کی آپ کی پیدائش کا یا آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو وہ یہی ہے کہ قرآنِ قریم کی عظمت دنیا پرداش کی جائے آپ نے بالکل اقتدائی عمر میں قدمتہ قرآن شروع کی اور بڑے جذبے اور ورولے اور جوش سے شروع کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسلح معہود نے قرآنِ مجید کا علم خود خودہ تعالیٰ سے حاصل کیا حضرت خلیفہ اول یہ سمجھتے تھے کہ پیشگوی مسلح معہود کا مصداق حضرت محضہ بشیر الدین محمود احمد ہیں اور اسی وجہ سے وہ حضرت مسلح معہود کی تعلیم اور تربید کی طرف توجہ دیتے رہے حضرت مسلح معہود کی صحت جو ہے وہ عام طور پر بچپن میں کمزور تھی تو آپ زیادہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے سکے جو معروف تعلیم ہوتی ہے تو حضرت مولانا نور الدین نے آپ کو پڑھایا اور اس طرح سے پڑھایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے میاں تم تو پڑھ نہیں سکو گے تمہاری نظر بھی کمزور ہے اور صحت کمزور ہے تو میں پڑھتا ہوں آپ سنیں حضرت مولانا نور الدین جیسا پڑھانے والا اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جیسا شاگرد تو آپ فرماتے ہیں کہ میاں میں نے تمہیں قرآن اور بخاری پڑھا دی ہے باقی سب کچھ وہ اس سے زائد ہے علوم کا خلاصہ تو یہی ہے جو میں نے تمہیں سکھا دی ہے جو میں نے تمہیں ایسے نقص قائم کیے دنیا میں کہ ایک دنیا اس سے آشت کار اٹھی جب آپ کو منصفی خلافت پر اثر افراد فرمایا گیا تو آپ نے قرآن کریم کی خدمت شروع دن سے ہی شروع کر دی یعنی پہلے دن سے آپ نے قرآن کریم کی خدمت جی تھی وہ شروع کر دی خدمت ان معلوم میں شروع کر دی کہ آپ نے درس دینے شروع کی اور جماعت کو بھی قرآن کریم کی سیکھنے کی طرف توجہ ذرائی مردوں میں بھی درس آپ نے جاری فرمائے عورتوں میں بھی درس جاری فرمائے گو یہ سنسرا آپ کی خلافت سے پہلے بھی جاری تھا حضرت مسیح مولد صاحب کے زمانے میں بھی آپ قرآن کریم کی علوم کو کسی میں کسی رنگ میں بیان فرماتے تھے پھر حضرت خلید مسیح رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ درس دیتے رہے اور جب آپ خلیفہ ہوئے تو اس کے بعد تو پھر آپ نے یعنی کہ حامتان اسی کام کے لیے آپ وقف ہو گئے یہی وجہ ہے کہ جماعت میں جو پہلا اختلاف ہوا اس کی بنیاد بھی اسی وجہ سے تھی یہی تھی کہ آپ کے درس قرآن اتنے معروف اور مقبول تھے جماعت میں کہ بعض لوگوں نے جو اپنے پرانی خدمات کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ ہمیں جماعت میں بڑا مقام حاصل ہے ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ جو روشن ستارہ ہے اس کی چمک سے سب لوگ مان پڑ جائیں گے انیس سو اٹھائیس میں آپ نے خصوصی طور پر پانچ پاروں کا درس دیا تھا اور اس کے لیے بقیادہ جماعتوں میں اعلان بھی کیا گیا کہ حضرت مسلح معاہود ریدر طوران رہو کاریان میں ایک ماہ درس دیں گے اس کے لیے آٹھ اگست سے لے کر آٹھ ستمبر تک کی تاریسی جو تھی وہ مقرر کی گئی تھی انیس سو اٹھائیس میں اور یہ ایک مہینہ آپ نے درسوں کے لیے بقف رکھا تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے آپ روزانہ اور مسلوشات کے علاوہ آپ قرآن کی انگر درس دیتے تھے تو جماعت میں اس کی بڑی مقبولیت ہوئی درس قرآن کی بعض درس آپ کے اس طرح بھی ہوئے ہیں کہ لوگ باہر سے سرکاری ملازمت سے چھٹی لے کے تو عددرس میں شامل ہونے کے لیے آتے تھے ان کے باقیدہ ریجسٹر تیار کیا جاتے تھے فرستے ان کی تیار ہوتی تھی حضرت مسلم رضی اللہ ان کا بلکہ ناپی دیے جاتے تھے قرآن مجید سیئر آپ قرآن مجید کی آیات کی تلاف رماتے تھے ہم نے چونکہ سنا تو عددرس کو قرآن مجید پڑھتے ایک انداز بھی بڑا عجیب تھا اس پڑھنے سننے والا چاہتا تھا کہ آپ اور پڑھیں ایسا اس میں ایک سرور اور لطف ہوتا تھا سننے والے کے لیے کہ ہم سننے والا چاہتا تھا کہ آپ اور قرآن پڑھیں اور پھر وہ درس قرآن کو نوٹ کرنے والے بڑی محبت سے بڑے عشق سے بڑے جذبے سے نوٹ کرتے تھے اس کو اور پھر ان کا امتحان ہوتا تھا حضور ان کو انام بھی دیتے تھے صرف قرآن کی رغبت پیدا کرنے کے لیے شوق پیدا کرنے کے لیے اور پھر وہ درس ہی ہیں جو بعد میں تفسیرِ کبیر کی شکل میں ظاہر ہوئے یا الہی تیرا فرقا ہے کہ ایک آلم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا بلاخر انیس سو انتالیس کے جلسہ میں حضرت مسلم عہود رضا اللہ عنہ نے فرمایا اعلان فرمایا کہ یہ جو درس دیئے گئے تھے اب ان کو تفسیر کی شکل میں ان کو شائع کیا جائے گا اور آخری جو دو مہنے تھے جلسہ سنانہ انیس سو چالیس سے پہلے وہ تو شدید مصروفیت کے تھے حضرت مسلم عہود دن رات اس پر کام کر رہے تھے رات یعنی دو دو تین تھے مہتر چار چار مہتر پانچ بان مہتر حضرت جاگتے جاتے تھے حضرت کی خواہش تھی کہ جیسے کہ حضرت نے وعدہ کیا ہوا ہے جلسہ سنانہ سے پہلے یہ تیار ہو جائے تاکہ جلسہ سنانہ پر جب دوست آئیں گے تو ان کو یہ جلس جو ہے یہ مکمل شائع شدہ شکل میں یہ مل جائے تو یہ سورہ یونس سے سورہ کاف تک کی تفسیر تھی تو حضرت مسلم عہود رضی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق یہ چوبیس اور پچیس دسمبر کے درمیانی رات یہ چھپ کے تو پہلی جو سات جلدے تھی وہ حضرت کی خدمت میں ان دنوں حضرت مولی اللہ رمان انور صاحب پریورٹ سیکرٹی سے انہوں نے رات تین چار بجے کے قریب حضرت کو بیل دی اور حضرت کہ جلدیں تیار ہو گئی ہیں اور پہلی جلد حضرت کی خدمت میں پیش کر دی تو اس موقع پر وہ چونکہ یہ انیس سو چالیس کی بات ہے تو یہ اتفاق سے میرے پاس اس کا ایک پرانا نسخہ جو ہے وہ مجھے ایک دوست ہیں شیخ سعیدان صاحب انہوں نے مہربانی کی کہ انہوں نے مجھے یہ نسخہ توفہ کی طور پر دیا تو میں اس وقت اپنے ساتھ لے کے آئے ہوں یہ وہ پہلا نسخہ ہے جو انیس سو چالیس میں چھپا تھا اور یہ یہ سمجھیں کہ آج سے ستر سار پہلے کا ہے تو یہ اس کا یعنی کہ ٹائٹل پیج ہے جو یہ ستر سار پرانا ہے تو یہ وہ پہلا نسخہ تھا جو حضور خدمت نے یعنی کہ پہلا نسخہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جل نہیں تھی لیکن مراد یہ ہے کہ یہ وہ پہلا اڈیشن ہے کہنا چاہیے کہ جو حضور کی سامنے شائع ہو گیا تو حضور کی خدمت پیش کیا گیا مجھے یاد ہے یہ تفسیر کبیر حاصل کرنے کے لیے لوگ اس اشتیاق سے جاتے تھے کہ شاید انگریزی محابرے میں کہا جاتا ہے جس طرح ہارٹ کیک مکتا ہے اس طرح سے تفسیر کبیر کے حصول کے لیے لوگ کوشت کر رہے تھے اور یہ جلد تین ہزار کی تعداد میں اس سے یہ جلد یہ جلد شائع کی تھی جو بڑی جلدی ختم ہو گئی اور جماعتوں نے خرید دی بعض دوسرے غیرم دیوں نے بھی خرید دی اور اور ان کی طرح سے بڑی ڈیمانڈ آئی کہ ہمیں اس کا نقی چاہیئے بعضوں نے تو اس وقت اس کی قیمت حضور نے پہلے پانچ رپیہ رکھی لیکن پھر اس کا سائز بڑھ گیا تو پھر اس کی قیمت چھہر پیہ رکھی گئی لیکن اس کی ڈیمانڈ اس قدر بڑھ گئی کہ بعض غیرم جو نے ایک سو رپیہ دیکھ کر بھی اس کو خرید بعضوں نے ایک سو پچیس رپیہ دیکھ کر بھی خرید تو یہ بہر پہلی جن تھی تفسیر کبیر ایک زخیم کتاب ہے دس جلدوں میں یہ کتاب شائع ہو چکی ہے جو ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے لیکن ابھی اس میں پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے پہلا جو حصہ اس کا شائع ہوا اس میں سورہ یونس سے سورہ کحف تک تفسیر شامل ہے اور پھر مختلف اس کے حصے شائع ہوتے رہے حضور کی زندگی میں تو یہ دس جلدیں ہیں اور جیسے میں کہہ چکا ہوں زخیم کتاب ہے لیکن اس میں صرف تفسیر قرآن نہیں ہے بلکہ حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کے مختلف علوم پر حاوی ہونے کا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل ہوئے تھے اس کا مظہرہ ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے اس کا علم ہوتا ہے اور اسی لئے آپ نے چیلنج کیا کہ کسی بھی علم کا ماہر اگر میرے ساتھ آکے گفتو کرے تو میں قرآن مجید کے علم کے مطابق اس پہ غالب آؤں گا اور یہ کئی دفعہ ثابت ہوا بعض لوگوں نے پوچھا آپ سے جواب سے گفتو ہوئی کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں علم حاصل کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا میری یونیورسٹی قرآن ہے اور میری یونیورسٹی تو حدیث ہے اس تفسیر کے مطلق ایک ضروری بات جو میں سمجھتے ہیں کہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی کتاب شائع کرتا تو عموماً وہ حق تصریف کے طور پر کچھ اس کے نسخے وہ رکھ لیتا ہے یا لے لیتا ہے لیکن حضرت مصرح معاود رضی اللہ تعالیٰ نے اس تفسیر کا ایک نسخہ بھی اپنے لی نہیں رکھا یعنی ان معنوں میں نہیں رکھا کہ اس کو حق تصریف کے طور پر لیا ہو کہ تصریف تو حضور کی تھی لیکن حضور نے خود بھی یعنی وہ تفسیر جو تھی خود اپنے جیب سے خریدی تاکہ دوسروں کے لیے نمونہ ہو کہ یہ اس طرح یعنی جس طرح مصنف کسی کو بطور توفی کر دیتا ہے اس طرح نہیں تو سب سے پہلے تو حضور نے اپنی اورات کا مطلب میکشور کیا یعنی اتمنان کیا کہ سب نے لی ایک نہیں چونچہ حضور نے سب بچوں سے پوچھا جب تک تمام آپ کے بچوں نے خرید لی آپ کو اتمنان نہیں ہوا تو اتمنان کیا کہ ہر ایک نے خرید لی ہے اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے بہترین توفہ جو ہو سکتا ہے کسی کے لیے مثلا حضور نے فرمایا ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر احمدی باپ کا فرض تھا کہ اپنی اولاد کے لیے تفصیل کبھی خرید تھا اب اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے تمام احباب کے لیے تمام احمدیوں کے لیے کہ کہ ہر باپ کو اپنی بچوں کے لیے تفصیل کبھیل جو ہے وہ ضرور خرید نہیں چاہیے یہ کوئی ایسی بات ہی جو ایک وقتی بات تھی اور آج ستر آٹھ ساتر یا آسی سال گزرنے کے بعد اب اس کی وہ احمیت تھی رہی ہے اس کی احمیت آج بھی وہی ہے جو پہلے تھی پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا ہے کہ یہ تفصیل ایک بہترین توفہ میں وہ حضور کا الفاظ پڑھ دیتا ہوں یہ تفصیل ایک بہترین توفہ ہے جو دوست دوست کو دے سکتا ہے ایک بہترین توفہ ہے جو خواند بیوی کو اور بیوی خواند کو دے سکتی ہے باپ بیٹے کو دے سکتا ہے بھائی بہن کو دے سکتا ہے یہ بہترین جہیز ہے جو لڑکیوں کے لیے جا سکتا ہے تو اس سے اس کی احمیت واضح ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو بہترین توفہ دینا چاہتا ہے تو تفصیل کبھیل سے بڑھ کر کوئی توفہ نہیں ہو سکتا اور ہمارے مزرگان بارس پر عمل کرتے بھی رہے ہیں اور تفسیر کبیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دس جلدوں میں کتاب چھائے ہو چکی ہے ہزاروں صفات ہیں اس کے لیکن ابھی یہ قرآن مجید کا مکمل تفسیر نہیں ہے ایک حصے کی تفسیر ہے لیکن اس تفسیر میں خودتالہ کے فضل سے ہمیں علوم قرآن کا سمجھنے کا ایک رخ مل جاتا ہے سمجھنے کا ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے تفسیر کبیر کو جب آپ پڑھیں متعلق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایسی خصوصیات ہیں جس کے وجہ سے یہ تمام دوسری تفسیر سے بلکل منفرد ہیں اس میں حضور نے ایک تو جو عربک ڈکشن ہے عربی لغت اس سے باہر نہیں گئے بڑی جو سٹینڈر کی مستند جو لغات ہیں وہ استعمال کی ہیں تاجل و روس ہے کاموس ہے جسانو عرب ہے منجد ہے اور صحاہ ہے اس طرح جو مستند جو لغات ہیں وہ استعمال کی ہیں پھر اس میں ایک اور بات حضور نے جو مدرد کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثلاً کسی جگہ ایک لفظ کا ترجمہ اس کے کئی بہنے بنتے ہیں اگر کانٹس جو ہے جو سیاکو سباک کہتے ہیں اگر اس لفظ کا کمی بانا اس سیاکو سباک کی کسی یا سیاکو سباک اس کو اس کی تردید نہیں کرتا تو وہاں پر حضور مدرد مدرد اس کے اعتمال پہلے لے کے وہ تمام تفاصل یا کرتے ہیں اور اسے عظیم اس چاند قسم کے مضامین کھوڑے ہیں مثلاً سورہ کافرون کی تفسیر میں جو دین کا لفظ ہے اس کو حضور نے اس طرح بیان پھنایا کہ دین کے بارے تیرہ معنی بنتے ہیں اور سیاکو سباک کیسا ہے کہ کسی بھی معنی کے خلاف نہیں پڑتا تو وہاں حضور نے وہ تمام کے تمام معنی لے کر تو مضامین کا ایک دریا بانتی ہے ایک اندر کھول دیئے وہاں تو یہ حضور نے ترد اختیار کیا پھر جو تو اورینٹلس سے گزشتہ دو تین سو سال کے دوران جو مستشرکین جن کو کہا جاتا ہے جنہوں نے قرآن کریم پر اعتراضات کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کہ اسلام اعتراضات کو ان حملوں کو بھی مدد نظر رکھے اور ان کا بھی جواب دیا ہے تفسیر کبیر صرف تفسیر کی کتاب نہیں ہے اس میں مختلف علوم اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں جیسے کوئی منتحی بڑا ماہر علم کا اس کو بیان کر رہا ہے اس میں فلسفہ بیان کیا گیا ہے تاریخ بیان کی گئی ہے جغرافیہ بیان کیا گیا ہے مذہب کا تقابلہ کیا گیا ہے موازنہ مذہب یہ سب علوم اس میں بیان ہوئے ہیں اور اس انداز سے بیان ہوئے ہیں کہ جیسے بیان کرنے والا کوئی کسی بہت بڑی یونیورسٹی کا فارغ تحصیل ہے حالانکہ جیسا بیان ہو چکا ہے حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کی یونیورسٹی تو قرآن ہے آپ کی یونیورسٹی حدیث ہے آپ نے حضرت مولانا نور الدین سے سیکھا لیکن آپ کے خون میں حضرت مسیح مہودلہ السلام کی طرح سے ورثے میں قرآن مجید سے عشق و محبت حاصل ہوئی تھی تو اس کا مظاہرہ ہوا تفسیر کبیر کی شکل میں تفسیر صغیر کی شکل میں بلکہ یہ اس کے علاوہ بھی آپ کے ہر خطبے میں ہر خطاب میں ہر تقریر میں یقیناً بنیادی طور پر جو خیال ہو تھا بنیادی خیال وہ قرآن مجید کا ہوتا تھا پھر اس میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ کہ قرآن کی مثلاً بعض واقعات بیان ہوئے ہیں حضرت مسلم رضی اللہ عنہ یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مہد واقعات نہیں ہیں بلکہ آئندہ زمانے کی جو پیشگوئی ہیں وہ ان واقعات کی شکل میں بیان کریں مثلاً یوسف علیہ السلام کی پیشگوئی کا واقعہ ہے وہ پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے بھی بھومتی ہے سورہ یوسف جاہے اب وہ سورہ یوسف جاہے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ درستل ایک پیشگوئی ہے اور وہ پیشگوئی یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی سرک ہوگا پھر اس طرح اور بھی واقعات ہیں تو اس میں حضرت نے یہ پیش کی یہ بات کہ قرآن کریم میں جو واقعات ہیں وہ پیشگوئیوں کا رنگ رکھتے ہیں اور وہ پیشگوئیاں بعد میں پوری ہوئیں پھر بیشمار پیشگوئییں تھی جو اس دمانے کے ساتھ تعلق رکھتے تھیں موجودہ دمانے کے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقیات ہیں وہ ساری کی ساری پیشگوئییں حضور اس میں سے نکال کر دکھائیں نیار سویز ہے نیار پانامہ ہے کوسمی کریز ہے ایٹم بام کر رہا ہے جتنی یہ ساری کی ساری حضور نے پیشگوئییں اس میں سے نکال کر دکھائیں یہ پیشگوئییں پوری ہوئیں پھر حضور نے اس میں سے یہ بھی ثابت کیا کہ بعض پیشگوئییں جو ہیں وہ بعد میں پوری تفسیر لکھنے کے بعد مثلا فلسطین پر یہود کا قبضہ ہو جائے گا جب چالیس میں یہ حضور لکھ رہے تھے اس سے فلسطین پر یہود کا کوئی قبضہ نہیں تھا وہاں مسلمان تھے لیکن آٹھ سال کے بعد وہ پیشگوئی پوری ہوگی قرآن قیم کی کہ وہ یہود کا دوارہ قبضہ ہو گیا لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بعد میں پھر مسلمانوں کا اس کے اوپر قبضہ ہوگا تو یہ پیشگوئی جو تھی حضور نے اس سے بیان فرمائی تو اس طرح اور بھی بعض پیشگوئیاں ہیں جن کا اس میں ذکراتا ہے تو پیشگوئیوں کو بھی حضور نے اس میں بیان فرمایا ہے کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیر وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتہ نکلا اور پھر اسی طرح تفسیر سغیر تفسیر سغیر کا زمانہ تو ہم نے سارا دیکھا اس میں جس طرح حضور نے تفسیر لکھائی ہے جسے نحماق سے حالانکہ آپ کی طبیعت خراب تھی آپ بیمار تھے وہ زمانے میں انیس سو چوور میں آپ اور چاکو سے کاتران حاملہ کیا گیا پچپر میں آپ بیمار ہو گئے اور اس میں آپ کی صحت بہت کمزور ہو گئی اور بھی بعض مصروفیات آپ کی تھی تو تفسیر کبیر تو اس طور پر تو مکمل نہ ہو سکی لیکن اس کے لئے حضور نے پھر یوں کیا کہ کم از کم قرآن کریم کا ایک سلیس اور با مہاورہ ترجمہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو باوجود بیماری کے باوجود کمزوری کے زوف کے بڑھاپے کے بھی حضور نے دن رات ایک کر کے حضور نے قرآن کریم کا ترجمہ جو تھا وہ شائع کیا اس کو تفسیر صغیر کا نام دیا اس میں تفسیر نوٹس بھی ہیں اور اس میں حضور نے ترضی اختیار کی ہے کہ مثلا دو دو تین تین یا چار چار آیات کے گروپس بنا کر تو اس سارے گروپ کا ایک مضمون کو مدد نظر رکھتے وہ اس کا با مہاورہ ترجمہ کی ہے اور باز جگہ تفسیر نوٹس بھی موجود ہیں حضرت چھوٹی آپا امی مطین کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے تفسیر صغیر کے سلسلے میں کیونکہ حضور نوٹ کرواتے تھے تو مولانا محمد یعقوب صاحب اور حضرت چھوٹی آپا یہ نوٹ لیا کرتے تھے اس کی ترجمہ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ باقی تمام ترجمہوں سے یہ منفرد اور یونیک ہے مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ یستہ دیو بہم اب دوسرے جو ترجمے ہیں انہوں نے اس کے یوں پیش کیا ہے کہ جس طرح یہ منافقین اللہ تعالیٰ سے یا مومنوں سے استہداء کرتے ہیں ہنسی کرتے ہیں ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں تو اللہ یستہ دیو بہم کا ترجمہ یوں کیا کہ اللہ ان سے ہنسی ٹھٹا کرتا ہے لیکن حضرت مصرمہ انہیں یہ انداز اختیار نہیں کیا حضرت مصرمہ انہیں اس کا جو ایک منطقی ایک نتیجہ بنتا ہے ان کے منافقین کہیں ہنسی ٹھٹے کا اس کو ترجمے کے وقت ملہوز رکھا ہے اور ترجمہ یوں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ہنسی ٹھٹے کی سزا دے گا اور یہی بہترین ترجمہ بنتا ہے اس طرح اور بھی بعض مثالیں دی جا سکتی ہیں تو اس میں یہ ترجمہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت کے متداول یا رائج ترجمہ تھے اگرچہ ان ترجمہوں نے بھی اپنے وقت میں بڑی خدمت کی ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو تفسیر سغیر کے ذریعہ سے حضرت مسلمہ اور حضرت زرانہ نے جو ترجمہ پیش کیا ہے وہ بہترین ترجمہ ہے اور اس لحاظ سے تفسیر کبیر کی شکر میں اور پھر تفسیر سغیر کی شکر میں حضرت مسلمہ نے ایک نہائی سے مشان خدمت قرآن کریم کی انجام دی ہے اور اس پیشگوئی کو نہائی سے بہترین رنگ میں پورا کیا ہے تاکہ اللہ اللہ کا شرف اور مرتبہ جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہو قرآن سب سے اچھا قرآن سب سے پیارا قرآن دل کی قوت قرآن ہے سہارا وہ ہر وہ شخص جو تفسیر کبیر کو پڑے گا یقیناً وہ قرآن مجید کے علم کا ذوق اس کو حاصل ہوگا ایک معرفت اس کو حاصل ہوگی اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اور علم حاصل کروں اس طرح سے گویا اس کے لیے علم کے حصول کا ایک دروازہ کھل جائے اگر آپ اپنے ذہن کو اگر روشن کرنا چاہتے ہیں تو تفسیر کبیر اس کے لیے ایک بڑی بہترین یعنی توفہ کہہ رہے ہیں بہترین اس کے لیے علم کا سمندر کہہ رہے ہیں اس میں جب آپ گوتا رہے ہیں جہاں بھی گوتا رہیں گے جب بھی گوتا رہیں گے جتنی بھی گہرائی میں جائیں گے آپ کو اس میں بے شمار علوم کے موتی میں جائیں گے پھر ترجمہ سکھانا جب پڑ چکوں میں سارا اے فضلِ عمر تیرے او سافے کرے مانا یاداں کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانا ہر روح Madrid یاداں ہر راہ ہر رگتچک ہر ش ہر رہست Kait